بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمن نے حکومت کے خلاف ازادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے لیکن نواز شریف کی بیماری اور ہاسپٹل منتقلی کی وجہ سے ان کے ازادی مارچ کی خبریں محدود ہو گئی ہیں مولانا کو اتنے نظرانے شاید زندگی پر نہیں ملے جتنے پچھلے ایک ماہ میں آل شریف اور آل زرداری کو بچانے کی خدمات کے طور پر ملے ہیں مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایپل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں دوستو مولانا فضل الرحمن کو اصل چڑھ تحریک انصاف سے نہیں بلکہ امران خان سے ہے اس لیے جس دن سے امران خان وزیراعظم بنے ہیں مولانا ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے مشن پر ہیں مولانا فضل الرحمن اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ 31 اکتوبر کے بعد پتہ چل جائے گا لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطبق مولانا کے ازادی مارچ کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی جس کی انہوں نے توقع کی ہوئی تھی امران خان اور جہنگی ترین کی میٹنگ میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ نواز شریف اور مریم نواز پہلی بارگنگ کے فلائٹ پر ہی ملک سے باہر جا سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو اس فلائٹ پر سوار ہونا پسند نہیں نواز شریف کی طبیعت اور عدالت کے طرف سے ملنے والے ریلیف کے بعد غالب امکان یہ ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر چل جائیں گے اور حکومتی ہاتھ ہلکا ہونے کے وجہ سے یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا ہلک اپتہ یوز کریں گے جس کا برملہ اظہار وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد نے بھی کیا ہے دوستو نواز شریف کے اتنے زیادہ پلیٹ لیٹس کم ہونے کے باوجود نواز شریف کے جسم کے کسی بھی حصے سے نہ تو خون پہنا شروع ہوئے اور نہ ہی وہ ابھی تک بے ہوش ہوئے بلکہ وہ سب کے ساتھ دوستانہ مزاک بھی کرتے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ امران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہے جا رہے ہیں آرمی چیف اور مولانا فضو رحمان کی خفیہ ملاقات کے بعد امران خان کو بھی یہ تسلیق کروا دی گئی ہے کہ مولانا صرف چار دن کے لیے اسلامباد میں آئیں گے اور ان کا پڑاؤ پریڈ گراؤن میں ہوگا لیکن دوستو اگر وہ پریڈ گراؤن سے نکل کر اسمبلی حال میں جائیں گے امران خان پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے مطالبات بھی تسلیم کروائیں گے جن میں سے ایک مطالبہ وزیراڑا پنجاب کی تبدیلی بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کی صورتحل کے مطبق مولانا کا آزادی مارچ کامیاب ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ بلاول بٹو زیاداری اور شباہ شریف بھی اس مارچ میں شامل نہیں ہو رہے اور مسلم لکنون اور پیپل پارٹی کے کارکن بھی اپنے لیڈروں کی صحت کی وجہ سے کافی زیادہ آفسیٹ ہیں ایک طرف پورا پاکستان تبلیغ اسلام کے لیے رائیونڈ میں جمع ہوگا مولانا فضل الرحمن اسلام آباد میں کٹھے ہونے جا رہے ہیں وہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں بہت سے علماء کرام نے بھی اس درنے کو نجائز قرار دیئے ہیں دوستو اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کی بقاہ کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے انتشار اور افراد تفریقی سیاست کو ختم کر کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حکومت کو مضبوط کریں اور کشمیر کے مقدمے کو اچھی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں مزید ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں